جو لوگ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں کامکاج بھی کرتے ہیں ان کے لئے کتنی مشکت ہے کہ جسم کا پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی روزے سے ہوتے ہیں شوگر کے مریض ہیں ان کے لئے پانچ چھے گھنٹے بھوک سے کاتنے مشکل ہوتے ہیں اور وہ اٹھارہ بیس گھنٹے بھوک میں کات رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ انہی پتا ہوتا ہے اسی طرح مختلف بیماریوں اور مختلف امراض میں مختلع لوگ صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاتتا ہے تو یہ ایک کام ہے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو وہ قرآن نے بیان کر دیا اور وہ کیا ہے تقویٰ تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاتنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو میں اور آپ بیس روزے گزار چکے ہیں اب اکیس میں روزے میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ابھی دس دن ہمارے پاس باقی ہوں تو بھرپور محنت کر کے مشکت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہیں باز کات ایسا ہوتا ہے کہ برطن کے پیندے میں سراخ ہوتا ہے اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے ہیں اور نیچے سے وہ بہ جاتا ہے تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سراخ سراخ ہے تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاتتے رہیں کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سکم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بیہ رہا اور ضائع رہا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہہ رہا اور روزے میں اللہ تعالی ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہم اپنے آپ پہ غور کریں دیکھئے میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آمالِ بد ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہیں شیطان ایک ایسا مکار ایک ایسا زیرک ایک ایسا چلاک دشمن ہے کہ جو ہمیں چاروں طرف سے ہم لعابر ہو رہے ہیں یہ چمکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ ہمارے اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا وہ کسی نہ کی طریقے سے آتا ہے اور جب شیاطین جکڑ دیئے گئے اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بہکاتا تھا ہمارے ساتھ مکر اور چالاکی کے ساتھ ہمیں راہے مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب وہ تو جکڑ دیا گیا اور ہم اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی میں کیوں ہیں یہ میرے لئے اور آپ کے لئے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے بہکاوے کا سبب تھی وہ تو اب نہیں رہی وہ تو جکڑ دی گئی اور یہ پکی اور تیشدہ بات ہے کہ وہ واقعہ تن جکڑ دیا گیا تو اب ہم اس کے باوجود کیوں گناہوں بری زندگی بسر کرتے ہیں تو ایک ہمارے لئے یہ سوچنے کا موقع ہے کیا شیطان کی مسلسل صحبت کے نتیجے میں کہیں ہم خود ہی شیطان صرف تو نہیں ہو گئے کہ شیطان بند بھی گیا ہے اور اس کے باوجود اگر ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں اس کے باوجود ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر ہم رزق حلال کی بجائے رزق حرام اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مسلسل صحبت کی وجہ سے اس کی صفتیں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوگی اس نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ تو نہیں دیا شیطان کی وجہ سے ہم اتنے شیطان وصف ہو گئے شیطان صفت بن گئے کہ شیطان رخصت بھی ہو چکا جکڑا بھی گیا لیکن اپنی عادتیں اپنے اعصاف اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا گیا ہم جہاں تھی اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور ماہ سیام ہر سال آتا اور گزر جاتا ہے اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو پانچگانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس قاتون کی طرح جو سارا دن سوت کاتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاتی ہے اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے تو جو بھی نصیب ہو تھوڑا نصیب ہو لیکن اگر پیندے میں سراخ نہیں ہے تو ایک ایک کترہ بھی روز پڑے گا تو ایک دن برطن بھر جائے گا اور پیندے میں اگر سراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک کترہ بھی اس کے اندر نہیں رکھ پائے گا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا مند کی صفائی اور سترائی کے لئے کوشہ ہونا پڑے گا تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں